ایک ہے ترقی کا میار ہمارے ذہن کے مطابق اور ایک ہے ترقی کا میار کامیابی کا میار اللہ رسول کی نظر میں میں اور آپ ترقی سمجھتے ہیں کہ کسی کا بینک بیلنس بڑھ گیا شاید وہ ترقی پا گیا کسی کا روزگار اچھا ہو گیا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہے کسی کے دوست حباب اچھے ہو گئے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کامیاب ہے کسی کے رشتہ دار بہت زیادہ تعداد میں ہو گئے سمجھتا ہے وہ کامیاب ہے کسی کا بینک بیلنس اچھا ہو گیا اس کی نظر میں شاید وہ کامیاب ہے کسی کے پاس گھر گاڑی بنگلہ اچھا آ گیا تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ کامیاب ہے کسی کے تعلق انچے لوگوں کے ساتھ مضبوط ہو گئے جس کی ایک آواز پر سارے کے سارے دفتر چھوڑ کر بھاگے چلے آتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب ہے کسی کی زمین جائداد بن گئی تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ کامیاب ہے دوست احواب بڑھ گئے اس کی تعلق داریاں بڑھ گئیں شاید وہ سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب ہے اب اللہ رسول کی بارگاہ میں بھی پوچھتے ہیں عرض کرتے ہیں مولا تیری نظر میں کامیاب کون ہے ہم نے تو اپنے زمانے کے رموز و اقاف سے یہی سمجھا کہ شاید کامیاب وہ ہے جس کے تعلق داریاں زیادہ ہیں شاید کامیاب وہ ہے جس کا مال و دولت زیادہ ہے شاید کامیاب وہ ہے جس کے بینک بیلنس زمینیں جائدادیں اور گاڑیاں زیادہ ہیں اللہ تو بتا کامیاب کون ہے تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے فَمَنْزُحْزِحَ عَنِ النَّارِ تو پوچھتا ہے کامیاب کون ہے تو پھر سن لے فَمَنْزُحْزِحَ عَنِ النَّارِ جو آگ سے بچا لیا گیا وَاُدْخِلَ الْجَنَّتَ اور جنت میں داخل کر دیا گیا فَقَدْ فَاز تحقیق وہی کامیاب ہے یہاں بڑی خوبصورت بات علماء بیان کرتے ہیں جو آگ سے بچایا گیا اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا جو آگ سے بچ گیا جو آگ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا اپنے تائیں بندے کو اس بات کا غرور اور تکبر کا شائبہ بھی نہ جائے کہ بندہ کہ یہ میں اپنے طور پر آگ سے بچا ہوں کیونکہ اللہ رب العزت کی تعلیمات نبی علیہ السلام کی عطا کرتا تعلیمات سے ہی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ نہ نیکی کرنے کی طاقت اپنے پلے سے ہے نہ گناہ سے بچنے کی قوت اپنے پلے سے ہے ہاں مگر اگر نیکی کر پاتا ہوں تو اللہ کی عطا سے ہے گناہ سے بچ باتا ہوں تو اللہ کی توفیق خاص سے ہے اب سمجھ میں آئے گی یہ بات نہ بچنے والا جہنم سے اپنے تائیں بچ سکتا ہے نہ جنت میں جانے والا جنت میں اپنے تائیں جا سکتا ہے یہ تو مصطفیٰ کی نگاہ کرم ہے جو بندے کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جاتی ہے فمنزح ذحہ عن النار مجھے مسنت امام آزم کی حدیث سے باگ یاد آگئی امام آزم ابو انیفہ رحمت اللہ علیہ اطراز بڑا اٹھتا ہے جی انہوں نے کون سا حدیث کی حدیثیں لکھی ہیں آپ نے حدیث بھی لکھی ہیں علماء سے پوچھے مسنت امام آزم آپ کی کتاب ہے اس حدیث پاک میں آپ چونکہ تابعی ہیں ایک صحابی کو دیکھا جنہوں نے رسول پاک کو دیکھا ہے آپ نے سات صحابہ اکرام کو دیکھا ہوا ہے امام آزم اتنے بڑے تابعی ہیں آپ نے سات صحابی کوئی ایک صحابی کو بھی دیکھ لے امان کی حالت میں تو وہ تابعی ہے آپ ایسے پکے چھٹے تابعیاں آپ نے سات صحابہ اکرام علیہ عمر رضوان کی زیارت بھی کیا ان سے شرف تلمز بھی تاپایا ہے ان کی شاگردی بھی اختیار کی آپ تین واسطوں سے کتنے واسطوں سے تین واسطوں سے حدیث پاک لے کر آئے مسنت امام آزم جنت میں ایک شخص جا رہا ہوگا کچھ حباب بیٹھے ہوں گے جنتی نقشہ دیکھئے گا جنتی جنت میں بیٹھے ہیں اللہ کہے جیسے یہ نجمہ ہے یہ جنت میں بیٹھنا بھی اسی طرح نصیب ہو جائے اور مسنت یعنی مسنت جو مسنت اعظم ہے سب سے بڑی مسنت ہے اس پر ہم شب اور روز رسول اللہ کا دیدار کرتے پائے جائیں اللہ رب العزت ایسے مقدر ہمارے فرما دے کچھ حباب بیٹھے ہوں گے تو ایک شخص آئے گا ان بیٹھے ہوں میں سے اس شخص سے کہا جائے گا یقالوا لہم جہنبی وہ بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ اس شخص کو بولیں گے جو آیا ہوں گا یقالوا لہم ان سے کہا جائے یہنمیون اوہ جہنمی بھائی ذرا بات سنی وہ آئے گا بات چیت ہوگی جائے گا پھر ایک بندہ اسے روکے گا اسے پوچھے گا بھائی تو جنت میں ہے تو جنت میں ہونے کے باوجود تجھے یہ کہنے والا کہہ رہا تھا اوہ جہنمی گال سنی ذرا اور تو ہے جنت میں اور اللہ کا وعد ہے جو جنت میں ایک مرتبہ آ گیا وہ دوبارہ جہنم میں نہیں جائے گا تو ہے جنتی تو ہے جنت میں تجھے پھر بھی یہ جہنمی کیوں کہہ رہا تھا تو وہ جواب دے گا بھائی میرے بات سن تھا تو میں جہنم ہی جہنمی ہی تھا میرے عامال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا وہ کہے گا میں جہنمی ہی تھا خدا کی قسم ہے جہنم میں تھا لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہِ کرم نگاہِ شفقت مجھے جہنم سے نکال کر جنت میں لے آئی ہے یہ اسی وجہ سے مجھے کہہ رہے ہیں اے جہنمی کیونکہ میں جہنمی تھا لیکن مصطفیٰ کی کریمی ایسی تھی کہ مجھے محبوب علیہ السلام جہنم سے نکال کر جنت میں لے آئے فَمَنْزُحْدِحَانِ النَّارِ جو آگ سے بچا لیا گیا اس کا مطلب ہے بچانے والا کوئی ہے وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز اللہ فرماتا ہے جو جنت میں داخل کیا گیا تم سمجھتے ہو کامیاب پوچھتے ہو کون ہے تو جان لو وہی بندہ کامیاب ہے جو آگ سے بچایا گیا وہی بندہ کامیاب ہے جو جنت میں داخل کیا گیا اللہ فرماتا ہے فَقَدْ فَاز تحقیق وہی کامیاب ہے آگے بڑی خوبصورت بات اللہ نے ارشاد فرمائی وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا دنیاوی کامیابی ہم جسے سمجھتے ہیں کامیابی کا میار اللہ فرماتا ہے یہ تو صرف نظروں کا دھوکہ ہے یہ تو صرف نظروں کا دھوکہ ہے ہاں اصل کیا ہے وہ اصل آنا اور کسی کا اس دنیا سے جانا ہے کوئی بن گیا رونک پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل تھلیا اللہ اکبر کبیرہ کوئی بھول گیا مقصد آوندہ کوئی کر کے مقصد حل چلیا کوئی پلیا نازتے نخریاں وچ کوئی ریت گرمتے تھل چلیا وہ کہتے ہیں چھوڑ دے اللہ کہنا چھوڑ دے احد کہنا وہ کہتے ہیں نہیں نہیں گرم ریت پر بھی لٹا پتھر بھی بڑا لیکن بلال کی زبان پھر بھی احد احد بکارتی ہوئی نظر آئے گی کوئی پلیا نازتے نخریاں وچ کوئی ریت گرمتے تھل چلیا اتھیار فریدہ ہر کوئی مسافر کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا مقصد کیا ہے زندگی میں آنے کا وہ مقصد اگر بندے کو حاصل ہو جائے خدا کی قسم ہے اگر جس بندے نے یہ راز پالیا اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انسا وہوا مؤمنون جو مرد و عورت میں سے ایسا نیک عامال کرنے والا ہوا اس حال میں کہ وہ ایمان والا تھا اللہ فرماتا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا ابھی میں روایات کی طرف نہیں آیا ابھی صرف قرآن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو ایسی پاکی ذاترین زندگی عطا فرمائیں گے مولا زندگی تو یہ ہے جو تُو نے ہمیں عطا فرمائی ہے جب ہم عامال یہاں کر رہے ہیں تُو کے زندگی کی بات کر رہا ہے تو جواب آتا ہے یہ وہ زندگی ہے کہ جس کے بعد کبھی موت آنے والی نہیں ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اکھاں کھول جاون گیاں حضرت جی حقیقت بات یہی ہے کہ آنکھیں بند ہونے کے بعد ہی کھلا کرتی ہے ہم یہ سمجھ دی ہیں دنیا میں رہتے ہوئے یار جو ہوگا دیکھی جائے گی جو ہوگا دیکھی جائے گی نانا خدا کی عزت کی قسم ہے جو ہونا ہے وہ یہیں دیکھنا ہے جس نے سمجھنا ہے وہ یہیں سمجھنا ہے کیوں؟ کہ وہ کسی کا بڑا مشہور قول ہے الدنیا مزرعت العاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے تو کھیتی کے لیے بونا پڑتا ہے جو تم یہاں بود ہوگے جو بیج بوگے وہی وہاں پر جا کر کٹو گے اور اس پسل کو کٹنے سے پہلے جو درمیانی راستہ ہے وہ قبر کے مناظر ہیں قبر میں جب سوال یہ پوچھا جائے گا من رب کا تو اگر تیرا رب کے ساتھ تعلق یہاں دنیا میں ہوتا ہوگا تو تب ہی تو کہہ سکے گا ربی اللہ مجھے امام تبرانی کی روایت یاد آگئی اللہ اکبر قبیرہ آپ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی حیبت کی وجہ سے سوال پوچھیں گے فرشتے یہ بندہ ڈار جائے گا اے حضور کے دیوان و قربان ہو جاؤ اللہ نے تمہیں کس کمال 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 شخصیت کا امتی بنایا ہے آدمہ ہی حضور کی رحمت دیکھئے کہاں کہاں بندے کو شامل حال رہتی ہے امام تبرانی کہتے ہیں کہ بندے کو قبر میں سوال ہوگا مر رب کا تو یہ بندہ تو ویسے ہی ان کے چہرے دیکھ کہ ڈرہ ہوگا پریشان ہوگا ادھر سے حضور رحمت بری نگاہوں کے ساتھ توجہ فرمائیں گے ادھر یہ مر رب کا سوال ہوگا اسے حضور فرمائیں گے یہ تمہیں دیکھ کر ڈر رہا ہے مگر یہ جانتا ہے در حقیقت یہ جانتا ہے کہ اس کا رب اللہ ہے توجہ دیجئے گا سوال پوچھا جائے گا مر رب کا جواب نہیں آئے گا اس کو ڈر رہا ہوگا لیکن جس کا کنیکشن مضبوط رہا ہوگا جس کا تعلق مضبوط رہا ہوگا حضور وہاں سے بھی کریمی فرمائیں گے حضور فرمائیں گے وہ در رہا ہے تم سے حالانکہ یہ جانتا ہے کہ اس کا رب اللہ ہے وہ فورا جواب آجے گا اس کے دین میں وہ کہے گا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے پھر کریمی دیکھئے میرے مصطفیٰ کی جس کا تعلق حضور سے قائم رہے وہی کامیاب ہے اس مرحلے میں بھی دیکھئے وہ پوچھیں گے ما دینو کا بتا تیرا دین کیا ہے یہ پھر ڈرے گا اسے سمجھی کوئی نہیں آرہی ہوگی یہ پریشان ہوگا اتنے میں پھر حضور کی طرف سے ندا آئے گی اے اللہ کے فرشتوں یہ جانتا ہے ساری زندگی اسلام پر ہی رہا ہے تمہارے خوف کی وجہ سے یہ ڈر کھا رہا ہے وہ کہے گا ہاں ہاں میرا تو دین اسلام ہے میں اسلام پر احتیاء ہوا ہوں اب اس کو بھی حوصلہ ہو جائے گا اب فرشتے کہیں گے دو روایات ہیں تیسری امام مسلم اور بخاری لے کر آئے مستدرک میں امام حاکم لے کر آئے ایک روایت یہ ہے کہ فرشتے کہیں گے ایک فرشتہ دوسرے سے کہے گا کہ چلی یار جس کو جواب خود آمینہ کے لال عطا فرما رہے ہیں اس سے سوال کیا کرنے ہیں چل اپنا رستہ لیتے ہیں اور دوسری روایت ہے یا تو حضور خود کرم فرما دیں گے اور اس بندے کی قبر میں آ کر اس قبر کو قبر اطحر بنا دیں گے قبر منور بنا دیں گے یا تو خود تشریف لائیں گے یا پھر پردے ہٹا لیے جائیں گے اور پوچھا جائے گا ما کنت تقولو فی حاضر رجل اس شخصیت کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا اس دنیا میں رہتے ہوئے تو کیا کہا کرتا تھا تو جو یہی کہنے والا ہوگا نعمتیں بانٹتا جس سمت وزی شان گیا جو یہی کہنے والا ہوگا کوئی دنیا ہے اطا میں نہیں ہمتا تیرا جو یہاں پڑھتا ہوگا مولا یا صلی وسلم دائی من ابدا جو یہاں کہتا رہا ہوگا مصطفیٰ جان رحمت بے لاکھوں سلام جو یہاں کہنے والا ہوگا بلغ العلا بِ کمالِ ہی کشفت دجا بِ جمالِ ہی حضر جی وہی تو وہاں پر پہنچے گا وہ کہے گا قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گیروں گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دن ربا کے واسطے مر کے پہنچا ہوں یہاں اوہ فرشتے مجھے تم پوچھتے ہو کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو سن لو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دن ربا کے واسطے تم مجھے پوچھتے ہو کاش کہ ایسا جواب ہو جائے وہ سیدی کو کیسا ناز تھا سیدی کو کیسا یقین تھا اپنے عمالِ صالحہ نا نا صرف عمالِ صالحہ نہیں عشقِ مقومہ پر وہ جو عشق تھا قائم رہنے والا تھا مضبوط عشق تھا جب ہی تو وسیعت کر دی کہ قبر میری جو زمین سے اوپر ہے وہ صرف ایک بالیشت رکھنی ہے ایک ایک بالیشت رکھنی ہے لیکن جو زمین کی گہرائی ہے وہ میرے قد کے برابر رکھنی ہے پوچھا سیدی وجہ کیا ہے کہا آمد رضا کو زیب ہی نہیں دیتا جس کے گن ساری زندگی گاتا رہا اگر وہ قبر میں تشریف لے آئیں کرم نوازی فرما دیں تو آمد رضا بیٹھا رہے یہ آمد رضا کو گوارہ ہی نہیں ہے حضور قبر میں آ جائیں تو یہ قبر میں بھی اٹھ کر کہیں مصطفیٰ جان رحمت ویلہ کون سلام کامیاب کون ہے جو اللہ کی نظر میں بھی کامیاب ہے جو اللہ کے رسول کے نظر میں بھی کامیاب ہے وہی بندہ کامیاب ہے اور دنیا میں رہتے ہوئے جس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو گیا جس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو گیا پھر بولتا ہوں جس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو گیا وہی بندہ کامیاب ہے حضرت جی روزانہ آپ کے در پر آخری بات سنیا گا بات مکمل روزانہ آپ کے گھر پر کوئی فقیر دستک دے کوئی فقیر دستک دے کوئی فقیر دستک دے روزانہ ایک ہی فقیر آئے روزانہ دستک دے روزانہ دستک دے اور کہے میں سائل ہوں ضرورت مندوں عادت مندوں کبھی نہ کبھی تو آپ اس پر کرم کی نگاہ تو اس کے لئے دروازہ کھلے گا کبھی نہ کبھی تو اس کے دامن میں آپ کچھ نہ کچھ دیں گے اور وہ اپنا دامن سمیٹتے ہوئے آپ کے گھر سے دعائیں دیتا ہوا رخصت ہوگا لیکن وہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جب آپ روزانہ دستک دیں گے جب آپ روزانہ دستک دیں گے مصطفیٰ جہان رحمت پہ لاکھوں سلام حضرت جی اشارہ بھی سمجھئے گا جب آپ روزانہ دستک دیں گے جب آپ روزانہ دستک دیں گے اللہم صل على محمد وعلى آل محمد وعصحاب محمد جب روزانہ دستک دیں گے تو ہو نہ ہو کبھی نہ کبھی ایک نہ ایک دن دروازہ رحمت کھل جائے گا اور جب کھلے گا تو پھر ایسا انعام تم پاؤ گے کہ تمہیں دعائیں دینے کی ضرورت نہیں وہ تو ایسے کریم ہے کہ خود بھیت دے اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو خود ہی عطا بھی فرماتے ہیں اور خود ہی منگتے کے بھلے کی دعا بھی فرما دیتے ہیں آلی مرتبہ سامعین وقت ہو چکا باتوں کی بات سمیٹھتے ہوئے اسی ایک جملے اور شیر میں لے آؤں کامیابی چاہتے ہیں میں آپ سے پوچھوں آپ سارے انشاء اللہ کہیں گے کہ ہاں چاہتے ہیں کیونکہ سب کی نظر میں یہی آخرت ہے یہی کامیابی ہے وہ چاہتے ہیں کامیابی تو راز ایک ہی ہے وہ راز آپ کو دیے جاتا ہوں اگر آپ لوگ دنیا و آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو سن لیجئے وہ قول میرا قول نہیں ہے وہ قول میرے علامہ کا قول ہے وہ کہتا ہے کامیابی 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 چاہتے ہو تو پھر سن لو غور سے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین